ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد اللہ تعالی نے انسانوں کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے اس کا نام ہے ایمان اور ایمان ملنے کے بعد انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری اور اس کے لئے فکر کا سب سے بڑا مسئلہ ایمان کی حفاظت اور موت تک اس کو صحیح سالم لے جانا ہے دنیا میں انسانوں کو جب اللہ تعالی نے بھیجا تھا تو ساتھ میں جس دشمن کو بھیجا تھا اس کا مشن ہے انسانوں کو ایمان سے محروم کر کے دنیا سے رحصت کرنا اور وہ اپنے مشن میں اتنا مستعد ہے کہ کبھی کوتا ہی نہیں کرتا کبھی مایوس نہیں ہوتا کبھی کوشش نہیں چھوڑتا کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے مرعوب نہیں ہوتا آپ حضرات نے پڑھا ہوگا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ امت کی عظیم ترین شخصیات میں سے ہیں امام احمد مقبول ترین شخصیات میں سے ہیں چار اماموں میں سے ایک امام ہے اور حدیث کے بہت بڑی امام ہیں ان کی مقبولیت عند اللہ کا یہ عالم ہے کہ غالباً امت کی تاریخ میں ان کے جنازے کے برابر کسی جنازے میں اب تک تعداد نہیں کیے نماز پڑھنے والوں کے انتہائی مقبول شخصیت ہے لیکن آخر وقت کا جو واقعہ ہے وہ عبرت کا ہے نزا کی حالت محسوس کی گھر والوں نے تو کلمے کی تلقین شروع کر دیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض بھی کلمہ پڑھیں ادھر انہوں نے تلقین شروع کی لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا اور ادھر سے حضرت کی زبان سے لا نکلا لا نو نہیں یہ لوگ گھبرا گئے کہ ہم کلمہ پڑھنے کیلئے کہتے ہیں اور حضرت انکار کر رہے ہیں دو چار مرتبہ ایسا ہوا ہوگا اس کے بعد حضرت کی طبیعت میں کچھ حفاقہ ہوا اور وہ دنیا کی طرف تھوڑے سے متوجہ ہوئے اور اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم لوگ مجھے کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور میں نہیں کہہ رہا تھا تو میں تمہارے جواب میں نہیں نہیں کہہ رہا تھا میرا مخاطب کوئی اور تھا جب تم مجھے کلمہ یاد دلا رہے تھے میرے سامنے شیطان کھڑا تھا ابلیس کھڑا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ احمد تم میرے جال سے بچ گئے تو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں بچا ابھی میرے سانس باقی ہیں ابھی میں زندہ ہوں ابھی تیرا خطرہ باقی ہے تو دو سبق اس سے ملتے ہیں ایک تو یہ کہ شیطان کتنی بڑی بڑی شخصیات کے پیچھے بھی آخر تک لگا رہتا اس لئے میں نے وہ جملہ کہا تھا کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی مرعوب نہیں ہوتا اور دوسرے یہ کہ آخری سانس تک شیطان کا خطرہ لگا رہتا ہے تو ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام کاموں میں سر فہرست اس مقصد کو رکھنا ہے کہ ہمارا اپنا اور ہمارے بچوں کا اور جہاں تک ہو سکے انتظامات کے درجے میں ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے اور ہم سب کو ایمان پر موت آئے آخر وقت میں ایمان پر ہی جانا نصیب ہو جائے اس مقصد کے لیے اپنے طور پر جو کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں ایک اللہ والوں سے تعلق جس کے ذریعے ساری زندگی انسان صحیح راستے پر قائم رہنے کی فکر کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہمارے حضرت بھی اس کو بہت تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ والوں سے تعلق رکھتا ہے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے دوسرا جو کام ہے جو شروع سے کرنے کا ہوتا ہے وہ یہ ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام بچوں کی تعلیم کا مسئلہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ سرگرمی کا مسئلہ ہے اور ہر شعبے کے لوگوں کی دلچسپی کا مسئلہ ہے کسی بھی لائن کے لوگ ہوں بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ان کے لئے ایک بات رہتی ہے اور یہاں تک کہ اب تو ماحول بدل گیا ہے کہ ہمارے زمانے میں کوئی آدمی اگر خود انپڑھ بھی ہے جاہل بھی ہے تو وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر کر رہا ہے یہ عام مزاج بنتا چلا جا رہا ہے لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ دنیا میں جو تعلیم کے نام پر سرگرمیاں جاری ہیں ان ساری سرگرمیوں میں مدرسے کی سرگرمی کو چھوڑ کر مدرسہ تو ظاہر ہے اس سرگرمی میں فیصد کے ادبار سے بہت چھوٹا سا حصہ بنتا ہے زیادہ تر تو دوسری لائن کی تعلیم ہے اس ساری تعلیم کا خلاصہ کیا ہے اپنے بچوں کو دنیا کی مختصر سی زندگی میں باعزت روزگار فراہم کرنا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا کتنی ہی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لے آدمی نتیجہ اس کا یہی تو نکلتا ہے کہ وہ دنیا میں روزی روٹی ذرا عزت کے ساتھ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ کم آلے گا یہ امید کی جاتی ہے یقین تو گارنٹی تو پھر بھی نہیں ہے لیکن امید ہوتی ہے لیکن آپ سوچیں کہ سب سے بڑا مسئلہ تو بچے کے لیے یہ ہے کہ یہ چند روز کی زندگی گزارنے کے بعد جو وہ وہاں جائے گا وہاں اس کا کیا ہوگا کسی نے کہا کہ لوگوں کو یہ فکر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا یہ فکر نہیں ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا فکر کرنے کی اصل چیز یہ ہے یہی وہ ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی فکر ہے ہمیں اپنے بچوں کو یہی سبق پڑھانا ہے یہی پیغام دینا ہے یہی ان کے ذہنوں میں اتارنا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دین عطا کیا ہے اسلام عطا کیا ہے مذہب کے طور پر یہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کو حفاظت کے ساتھ دنیا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے